اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل ہوک زیان نے سوچ دیا تھا کہ صدف کو اس کے بیوی ہونے کے تمام حقوق دے گا کیونکہ وہ بہت شرمیندہ ہے کہ صدف کو صرف نکاح کی بیوی رکھا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھا تو آج اس نے آفیس میں سوچا اور پھر دوست سے بھی مشورہ کیا تو دوست نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اپنی بیوی کو اس کے حقوق دو اس کے ساتھ اس دواجی رشتے میں آگے بڑھو تو آج زیان نے سوچا تھا کہ صدف کو اپنا لے گا لیکن یہاں پر صدف نے سوچ رکھا ہے کہ حیاء کو جو زیان بھول نہیں پایا تو ان دونوں کو ملوا دینا چاہیے اسی لئے تو وہ میمونہ کے پلین میں اس کے ساتھ شامل ہے میمونہ کے بتائے ہوئے ایڈریس پر وہ زیان کو بھیج دیتی ہے کہ یہاں پر مال میں شاپنگ کرنے آئی ہو میری طبیعت حراب ہو گئی پلیز مجھے یہاں سے آ کر پک کر لو تو زیان وہاں پر صدف کو پک کرنے چاہتا ہے لیکن دوسری طرف میمونہ ریشم کے ساتھ حیاء کو بھی شاپنگ کے لیے بھیج دیتی ہے اسی مال میں ریشم حیاء کو اکیلا چھوڑ کر کہیں شاپنگ کرنے نکل گئی کہ حیاء کو نظر ہی نہیں آ رہی ایسے میں حیاء اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتی ہے لیکن زیان جو کہ صدف کے لیے اس مال میں آیا تھا جب اس کی نظر حیاء پر پڑی تو اپنے قدموں کو روک نہیں پایا بلکہ آگے بھڑ کر حیاء کو بہت ہی اور سے دیکھتا ہے جو اتنے دن بعد دیکھا تو آج دل ہی نہیں کیا کہ اس پر سے نظریں ہٹائے اور اب وہ کہنے لگا پلیز میری کچھ بات سن دو کچھ تیر بیٹ چاہتے ہیں اب حیاء بھی انکارڈ نہ کر سکی اس لیے اس کے ساتھ کچھ تیر بیٹ کر کافی پی ہی لیتی ہے اور حیاء زیان کو زندگی میں آگے بھڑنے کا ہی مشورہ دیتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں بہت ہوش ہوں تم بھی آگے بھڑ جاؤ تمہیں بھی صدف کو اپنا لینا چاہیے لیکن یہاں پر میمونہ جعفر کو بھی بھیج دیتی ہے اب جعفر جب ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں آیا شاید حیاء اسے بے وفائی کر رہی ہے اس سے بہت ہی غصے میں آ جاتا ہے ریشم بھی جعفر کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تو خون کھول رہا ہے اس کا بس نہیں چڑھ رہا کہ زیان کی جان ہی لے لی حیاء بھی جعفر کے غصے سے بہت ڈر چکی ہے لیکن زیان آگے بھڑ کر کہنے لگا جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں میری بات سنیے لیکن زیان گصے سے زور در تھپر زیان کو دے مارتا ہے تو یہاں پر حیاء بھی ہل کر رہ گئی کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا جعفر نے حیاء کو کچھ کہا تو نہیں لیکن اس سے بات کرنا چھوڑ دی اس کے کمرے میں آنا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے حیاء ترپ کر رہ گئی اور روتے ہوئے ریشم سے کہنے لگی کیا وہ مجھے بے وفا سمجھ رہے ہیں کیا انہیں میرے کردار پر ذرا بھی یقین نہیں یہ کیسا پیار ہوا اب حیاء روتی ہی جا رہی ہے لیکن جعفر اس کے پاس آیا ہی نہیں دوسری طرف میمونہ کو موقع مل گیا اب وہ خوب اچھے سے جعفر کو حیاء کے حلاف پھڑکا سکتی ہے کیونکہ اس ٹائم لوہا گرم ہے لیکن فرینڈز جعفر بھی زیادہ دیر حیاء سے دور نہیں رہ سکتا کیونکہ حیاء سے زیادہ محبت تو جعفر حیاء سے کرنے لگا ہے اس لیے اسے تنہا نہیں چھوڑے گا آپ کو کیا لگتا ہے کیا جعفر حیاء کے ساتھ کیا کرے گا اسے کیا سزا دے گا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی سزا نہیں دے گا صرف اسے نراز ہوگا آپ بھی اپنی پریڈکشن کا اظہار اور ضرور کمنٹس میں کیچے گا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیچے گا اللہ حافظ